ہیمٹالوجی خون کی بیماریاں ہیں ہیمٹالوجی کی مختلف ایسپیکٹس ہیں کچھ خون کی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ لال سیل کے کم لال کھولیے کم ہونے کی وجہ سے ہوں جن کو انیمیاس کہتے ہیں اس میں لال سیل کم بن رہے ہوتے ہیں جس میں آئرن کی کمی ہو فولاد کی تب یا وائٹمین بی ٹویل فولیک ایسڈ کی کمی ہو خون کم بنتا ہے تو انسان کو چلتے ہوئے سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر خون کا خراج باڈی سے بڑھ جائے جیسے ہیمرائیڈزوں بواسیر ہو تو مریض کا خون کی لیکیج بڑھ جاتی ہے خواتین میں اسی طرح اگر منسز بہت ہیوی آئیں تو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اگر جسم اتنا خون نہ بنا پائے بون میرو یا میخ تو کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے سانس چڑھتا ہے چھاتی پہ پریشر فیل ہوتا ہے سردرد ہوتی ہے نیند زیادہ آتی ہے غنود کسی ہو جاتی ہے ان کو انیمیاز بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر پلیٹلیٹس خون کے اندر سیلز ہیں جو کہ بلیڈنگ روکتے ہیں اگر ان کی کمی ہو جائے اسے تھرومبوسائٹوپینیاں بولتے ہیں اگر پلیٹلیٹ کم ہو تو بلیڈنگ کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے اگر کوئی چوٹ لگے تو بلیڈنگ روک نہیں پاتی اس لیے اس کو تھرومبوسائٹوپینیاں کو بھی ٹریٹ کرنا ضروری ہے خون میں لال سیلز ہیں سفید سیلز ہیں اور پلیٹلیٹس ہیں سفید سیلز کی بیماریاں جو ہیں اس میں اگر سفید سیلز کم ہو جائے اسے بولتے ہیں لیوکوپینیاں اگر سفید سیلز زیادہ ہو جائے اسے کہتے ہیں لیوکوسائٹوسز لیوکوپینیاں تب ہے جب خون کے سیلز کم ہو سفید سیلز تو انفیکشنز بڑھ جاتی ہیں اگر سفید سیلز بہت زیادہ ہوں تو خون گڑا ہو جاتا ہے جب گڑا ہوتا ہے تو سر میں درد یا انگلیاں سوم ہونے ہوں پرابلمز آ جاتی ہیں ان کو مائلو پرولیفریٹیو ڈسارڈرز بولتے ہیں اگر سفید سیلز بہت زیادہ بننے شروع ہو جائیں اور ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں تو اس میں لیوکیمیاں ایک خاص کینسر ہے خون کا لیوکیمیاں ہو جاتا ہے اگر ایمیچور سیلز ہوں تو ایکیوٹ لیوکیمیاں ہیں جو کہ بہت خطرناک جان لے وہاں مرز ہے جس میں مریض کو یا تو خون کی الٹی آنے شروع ہو جاتی ہے کمزوری بخار اور وزن کا کم ہونا اور گلٹیاں بننے شروع ہو جاتی ہیں لیوکیمیاں کے ساتھ یہ ریلیٹڈ بیماری لیمفوماز ہیں جو کہ سفید سیل کا کینسر ہے جس میں لیمفو سائٹس جو خون کے اندر سیلز ہیں وہ کینسرس ہو جاتے ہیں اور وہ جا کے بدودوں کے اندر پھس جاتے ہیں اور بدودیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو لیمفوما بولتے ہیں خون کی بیماریوں میں لیمفوماز ہیں جو کہ کینسر ہے لیمفو سائٹس خون کے اندر بی اور ٹی لیمفو سائٹس ہیں جو ایمیون سسٹم کا وہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی اگر کینسر ہو جائے اس کو لیمفوماز بولتے ہیں ان کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک ہوجکنز ایک نون ہوجکنز مریض جو ہے وہ کمزوری بخار اور وزن ویٹ لاس شیورنگ چلز کے ساتھ آتے ہیں یا گلٹیاں بنی ہوتی ہیں گردن میں بغل میں ان کی ہم بائیوپسی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا کینسر ہے لیمفوما ہے اور پھر اس کے مطابق دوائیاں لی رہتی ہیں ان کے علاج میں کیمو تھیرپی بھی استعمال ہوتی ہے اور ٹارگیٹڈ تھیرپیز بھی ٹارگیٹڈ تھیرپیز میں ایمیونو تھیرپیز بھی ہیں جو ہمارے ایمیون سسٹم کو بیف اپ کرتی ہیں جو کینسر سیلز کو ختم کریں اسی طرح خون کی بیماریاں ہیں تھیلسیمیاز تھیلسیمیاز میں جو خون کے سیلز ہیں وہ صحیح بن نہیں پا رہے ہوتے لال سیلز اور اس کی وجہ سے وہ سیلز جو ہیں وہ ڈی فارمڈ ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور اس میں یہ جنیٹک بیماری ہے جو ماں باپ سے آتی ہے بچوں میں اس کے چار جینز ہیں اگر ایک یا دو جینز خراب ہوں تو سیلز جو ہیں تھوڑے بہت خراب بنتے ہیں چھوٹے بنتے ہیں باقی کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر چاروں جینز خراب ہوں تین جینز خراب ہوں تو پھر وہ سیلز آگے نہیں چل پاتے اور اکثر ان میں مریض کو باری باری بلڈ ٹرانسفیوجنز دینی پڑتی ہیں اور اس کے علاج میں پھر آگے آئرن کے لیولز جسم میں بڑھ جاتے ہیں جو کہ پرابلمز کریئٹ کرتے ہیں ہیمٹالوجی خون کی بیماریوں میں اگلا جو ڈیز ہے وہ بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے بلیڈنگ ڈیس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کے جسم میں وہ پروٹینز جو بلیڈنگ روکتی ہیں وہ نہ بن رہی ہوں جیسے فیکٹر ایٹ اور فیکٹر نائن ہیں اگر یہ نہ بن رہے ہوں تو جسم میں بلیڈنگ بڑھ جاتی ہے اس کو ہیموفیلیا بولتی ہیں ان مریضوں کو چھوٹی عمر میں یا ایون جب بھی ان کی کبھی کوئی سرجری ہو تو ان کو فیکٹر ایٹ یا فیکٹر نائن کے کانسنٹریٹس لگانے پڑتے ہیں تاکہ ان کے جسم کے اندر جو ڈیفیسٹ ہے بلیڈنگ کا نہ روک سکنے کا اس کو پورا کیا جائے اگلے آ جاتا ہے کلوٹنگ پرابلمز جس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں خون گارہ ہو جائے اور جمنا شروع کر دے اگر وہ کلوٹ ٹانگوں میں بنے تو اسے ڈی وی ٹی بولتے ہیں ڈی پینس ترمبوسز اگر وہ کلوٹ ٹوٹ کے لنگز میں آ جائے تو اس کو پرمری ایمبلزم بولتے ہیں اگر یہ لنگز میں آ جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے جس سے سانس رک جاتا ہے یا خون کی الٹی آنی شروع ہو جاتی ہیں اگر اسی طرح کا کلوٹ جم کے ہارٹ کی نالیوں میں چلا جائے تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اگر یہی کلوٹ دماغ میں چلا جائے تو سٹروک یا فالج ہو سکتا ہے اس لیے خون کے اندر ان خلیوں کا پلیٹ لیٹس بلیڈنگ کے جو بلیڈنگ روکنے والے خلیے پلیٹ لیٹس یا کوئیگلیشن پروٹینز ان سب کا ایک پروپورشن صحیح ہونا چاہیے اگر یہ نہ ہو تو جسم کے اندر ہی اگر کم ہو تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر یہ زیادہ ہو تو کلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ کلوٹس جو ہیں ان کی وجہ سے خون کا دورانی ہے دماغ کو ہارٹ کو کیڈنیز کو یا دوسرے آزار کو کم ہو جاتا ہے جو کہ پروپورشن کرتا ہے اس لیے خون کی بیماریوں کو پروپر طریقے سے ٹیسٹ کرنا اور اس کے مطابق دوائی دینا بہت اہم ہے اور خون ایسا ہے ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے سارے حصوں میں پھیلتا ہے اس لیے اس کو صحیح طرح سٹیڈی کرنا اور اس کا علاج کرنا اہم ہے اگر آپ کو یہ سارے سننے کے بعد اشتیاق ہو ملاقات کا یا کوئی مریض چیک کرانا ہو تو آپ مرہم کی ویب سائٹ پر آن لائن جا کر اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں